السلام علیکم دوستو میں ہوں سید امر فاروق اپنے چینل امر سپیکس کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو ہم اس دنیا میں اکثر دیکھتے ہیں کچھ لوگ اپنی زبان ہی کھاتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سپیکنگ ایبیلٹیز اتنی اچھی دی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ان سپیکنگ ایبیلٹیز کی وجہ سے اپنی زبان کی وجہ سے اپنی پوری زندگی رسک کھاتے ہیں اور آج کی اس کی اگزیمپلز بہت زیادہ آپ لوگوں کو مارکٹ میں مل جائیں گی جیسے بہت سارے ہمارے میڈیا اکرز ہیں ایکٹرز ہیں تیوی سٹارز ہیں کہ وہ کومنٹیٹرز ہیں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اچھا لہجہ اتنی اچھی زبان دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنی زبان کی کھا رہے ہوتی ہیں بڈ آن دا اپوزیٹ سائٹ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں فیس کرتے ہیں مینز کہ وہ سمٹائمز کچھ ایسا بول جاتے ہیں جس کے بہت دورس نتائج ان کو فیس کھانا پڑتے ہیں اور بہت زیادہ پرابلمز فیس کھانا پڑتی ہیں اور وہ بات میں سمٹائمز پشتاتے بھی بہت ہیں کہ مجھے شاید یہ ورڈ اس وقت یوز نہیں کرنا چاہیے نہیں پر وہ ان کے لئے نیچرل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں وہ یقین گیا اور یہ کیسے سے بہت آف پڑتے ہیں کے لئے دنیا یہ کہتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ جس назв جوجک ایسا ہے جس میں کوئی حط ہوتے ہیں دنیا یہ کہتی ہے کہ زبان جو ہے وہ ربر کا یہی ہوجکہ کسی بھی سائٹ پر ملڈ کر سکتے ہیں ہم hex Martinsبھ اس کو اچھی طرح بھی بہت جینے بھی بہت صورتے ہیں اس کو برے طرح بھی بھول سکتے ہیں جوں welche ؟ وہ کسی بھی طرح کی چیز کو کسی بھی event کو اپنے words میں کسی بھی طرح بھیان بھی کر سکتے ہیں تو ہر کسی کی جو words ہیں وہ different ہوں گے ہر کسی کی بات کرنے کا style جو ہے وہ بہت different ہوگا I think آپ لوگ میرے انٹرو سے یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا جو میرے topic ہے وہ کیا ہے تو میں topic کو یہاں پر describe پہلتا ہوں tips for controlling your tongue means کہ زبان کو ہم کس طرح سے لگام دے سکتے ہیں آسان الفاظ میں یہی بات دوں گا کہ زبان کو ہم کس طرح سے لگام دے سکتے ہیں تو آج کے اس episode میں میں آپ کو پانچ ایسی کچھ tips دوں گا کہ جو وہ لوگ اور سمٹائمز کوئی بھی انسان ہے وہ problem face کر جاتا ہے کہ اپنی زبان کی وجہ سے تو یہ جو پانچ tips ہیں یہ آپ لوگ بہت help provide کریں گی regarding controlling your tongue اپنی زبان کو لگام دہنے سے related ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو press کریں لیکن امشور میرا یہ چینل آپ لوگوں کو لائف میں ضرور value add کریں گا جی تو دوستو I will make sure کہ میرا یہ چینل آپ لوگوں کی لائف میں ضرور value add کریں اور جو لوگ regularly میری ویڈیو در دیکھتے ہیں وہ یہ بات ضرور فیل کر رہے ہوں گے کہ ان ویڈیو سے آپ لوگ کی لائف پہ کچھ نہ کچھ positive impact وہ ضرور بڑتا ہے چاہے ایک انسان کی لائف میں بھی اگر positive impact بڑتا ہے تو میں اس بجھوں گا کہ میں نے اپنی جمعیداری جو ہے وہ پوری کر لی ہے جو tip number one ہے regarding controlling your tongue انتظامان بھلگام دینے سے related وہ ہے جناب think before you speak کہ ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انسان بولنے سے پہلے کچھ بھی بولنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچنا چاہیے یہ ایک ایڈیم ہے ایک مثال بھی ہے بہت ہزار مرتبہ تو کوئی بھی سوچتا بہت بولنے سے پہلے جو سوچنا ہے وہ بہت امکورن ہے اگر میں یہاں پر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں دس منٹ کی اور میں کوئی بھی ٹاپک ایسے ہی رینڈمی اٹھا کے لیا ہوں گا اور بہت امکورنے سے پہلے بولنے سے پہلے اور کچھ بھی بولنے سے پہلے چلا جاؤں گا تو شاید آپ لوگ ایک ویڈیو دیکھیں گے بہت اس میں سے بھی آپ ہزاروں ایڈرز نکالنے سٹارٹ کر دیں گے تو کسی بھی جگہ پر کسی بھی ایوٹ میں کسی کے بھی سامنے کسی انٹرویو میں کلاس روم میں سٹورنٹس کے سامنے تیچرز کے سامنے باس کے سامنے ریلیٹیوز کے سامنے گھر والوں کے سامنے پیرنٹس کے سامنے وائپ کے سامنے بچوں کے سامنے کسی کے بھی سامنے اگر آپ نے کچھ بھی بولنا ہے تو آپ کو ضرور سوچنا چاہئے کہ یار یہ جو ورڈز ہیں میں یہاں پر بولنے جا رہا ہوں اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ کہاں تک جائیں گے جو اس کے اثرات ہیں وہ کتنے دورس ہوں گے اگر ہم تھوڑا سا بولنے سے پہلے سوچنا سٹارٹ کرنے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ میں کس طرح سے بول سکتا ہوں اگر آپ ایک چیز کوئی بھی ایونٹ کے ریگارڈنگ آپ کچھ بولنا چاہتے ہو اگر تھوڑا سا سوچ کے بولیں گے تو شاید آپ بہتر الفاظ کا بہتر ورڈز آپ سیلیکٹ کرسکیں بہتر الفاظ کے چناؤ آپ کرسکیں اگر آپ جذبات میں آکے کچھ بھی کہہ جائیں گے تو پھر وہاں سے گیم آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے بلکل اسی طرح جس طرح سے تیر جب تک کمان کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا جب کمان سے نکل جاتا تو پھر وہ کنٹرول میں نہیں رہتا وہ پھر جہاں بھی جاتا ہے اس کے بہت دور اسمتائج ہوتے ہیں تو پرابلم ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ جذباتی قوم ہیں اور جذبات میں آ کر جذبات کی روح میں بہت کر ہم لوگ بہت زیادہ کچھ بول جاتے ہیں اور سمٹائمز ایسا کچھ بول جاتے ہیں کچھ ایسی کمیٹمنٹس کر جاتے ہیں کہ جو فلفل کرنا میرے لیے یا کسی کے لیے بھی بلکل بھی پاسیبل نہیں ہوتا ہے تو کوشش ہے کرنی ہے کہ جب آپ بولنے لگیں تو کچھ نکوش سوچ لیں کہ یا میں ورڈس کس طرح سے سلیکٹ کروں میں مجھے کیا بولنا چاہیے کیونکہ آپ کے ورڈس وہ کسی بھی ایویٹ کو چینج کر سکتے ہیں کسی بھی بات کو چینج کر سکتے ہیں تو سلیکشن آف ورڈس is very important ٹھیک ہے تو یہ ہے ٹپنا موانتی جو ٹپنا موانتی ٹپنا موانتی ہے ریگارڈنگ کنٹرولنگ یور ٹنگ is پریکٹس to اپولوجائز means کہ آپ جب ایک دفعہ خدا خاصتہ کچھ غلط بول جاتے ہیں غلط بول جاتے ہیں کسی بہت آپ کی بات سے تقریف ہوتی ہے کوئی ہرٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کوشش کریں آپ اس کو بالکل یہ ایکسپٹ کریں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے جب آپ ایکسپٹنس سٹارٹ کردیں ہمارے پروملوم یہ ہے کہ لوگ ایک تو مستیک کرتے ہیں غلط بولتے ہیں غلط جگہ پر بولتے ہیں صحیح جگہ پر غلط بولتے ہیں اور اس کے بعد اپنی مستیک کو ایڈمیٹ بھی نہیں کرتے ہیں ایکسپٹ بھی نہیں کرتے ہیں اور اپولوجائز تو بہت دور کی بات ہے تو کرنا کیا ہے کہ اپنی مستیک کو ایڈمیٹ کرنا مجھے اپنی مستیک کو اپنی کرنا پڑے گا ایکسپٹ بھی کرنا پڑے گا اور پھر مجھے اس پر سامنے مجھے بول دیا ہے مجھے اپولوجائز بھی کرنا پڑے گا تو جب آپ کو پتہ لگے گا کہ اپولوجائز کرنا ہوں یہ مشکل کام ہے بھٹ کوئی بھی چیز دنیا میں مشکل نہیں ہوتی آپ نے فیچر کی پر بچ نیس کرنا پڑے گا ایک دو دفعہ کی پر 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 مجھے کبھی بھی گرفت کبھی بھی پس جس میں آپ کو بچتانا پڑے یا اپولوجائز کرنا پڑے یہ ٹیپ نمبر سیکنڈ ٹیپ نمبر ٹھرڈ ہے وہ ہے انوارمینت انوارمینت ہمیشہ کی journey لگوں سے منتا ہے ان لوگوں سے جوdo дос کیار ہوتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہم اپنا کمپنی دیتی ہیں جن لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم سرف کرتے ہم کو ذوائی کرتے ہیں کسی بھی کسی porsen بھی کو اپ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کی جو پرسنیلٹی ہے وہ اچھی طرح گروم ہوگی اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی پرسنیلٹی ڈیمیج ہوتے چلے جائے گی آپ بہت برے گروم ہوتے چلے جاؤ گے تو اس بارے میں احادیث بھی ہیں اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس جو احسان ہے قرآن شریف کے طور پر اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم جس طرح کے محفوم ہیں کہ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ہم اس طرح کی اہوتے چلے جائیں گے اگر آپ کوئلے کی دکان پر جائیں گے تو وہاں سے آپ کچھ چپکالپ لے کے آئیں گے اگر آپ پرفیوم کی دکان پر بیٹھیں گے کسی سے بات کریں گے وہاں جائیں گے تو ہم وہاں سے کچھ کو لے کے آئیں گے تو پوشش یہ کرنی ہے جو اپنا انوارمنٹ ہے جو سوشل سرکل ہے وہ کچھ بہتر کریں گے اور اس میں ہم نے سوشل سرکل کو اپنے کیسے کرنا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت لیمیٹڈ بولتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا بولنا ہے کہ گوسم زیادہ نہیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساتھ گوسم کرتے ہیں اور پھر وہ لوگوں سے باتیں اگلوانے کوش کرتے ہیں ہاں یا تم یہ بتا دو وہ ایسی خلان بات ہوئی تھی کہ تمہاری فیملی میں ایسی بات ہوئی ہے تمہارے بھائی کے ساتھ بھی ایسی بات ہوئی ہے وہ جب اس طرح کی باتیں اگلوانے کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ سم ٹائمز جذباتی ہو کر وہ کچھ بول جاتے ہیں جس کا بعد میں ہم لوگوں کو کمیازہ کرنا بڑتا ہے ہمیں پرابلم فیس کرنا بڑتا ہے ہمیں پھر اپولوجائز بھی شاید کرنا بڑتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگوں کی کمپری سے تھوڑا سا دور میں جو ٹیپ نمبر فور ہے وہ ہے ریمائنگ جو اس ہے ریمائنگ کیا کرنا ہے ریمائنگ یہ کرنا ہے کہ جب ہم گوسب کرتے ہیں کسی انسان کی برائی کرتے ہیں کسی انسان کا برا سوچتے ہیں اس کے بارے ہم بری پلاننگ کرتے ہیں تو وہ تمام باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے ہمارے لئے سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہماری اچھی اور بری باتوں کو نوٹ ڈاؤن کریں گے جو ہماری گناہ ہوں گے جو ہمارے سنس ہوں گے تو ہماری باتیں نوٹ ڈاؤن بک میں کر رہے ہیں ہمارے گناہوں کو نوٹ کر رہے ہیں کسی کی گوسب کرتے ہیں کس کی برائی کرتے ہیں کس سے تحمل لگاتے ہیں تو وہ ہماری تمام باتیں نوٹ کر رہے ہیں گناہ کا عذاب ہے جو ہمیں اس دنیا میں noches nguna میں مجدد کرنا پڑ اسکتا ہے ہماری اولادوں میں سے بھی کسی کو فیس کھانا پڑ سکتا ہے مرنے کے بعد قبر میں فیس کھانا پڑ سکتا ہے اور قیمات کے لئے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ کا عزاب جو ہیں وہ سزا جہاں وہ ضرور دیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہم معاف کرنے والی ہے بہت ان تمام چیزوں کو اپنے ریمائنڈ میں ضرور آپ نے ریمائنڈ کرنا ہے کہ ان سے ہمیں گناہ ضرور مل رہا ہے اور اس گناہ کا ہمیں ایک دا ایک دن جواب ضرور دیں گے جو آج کی لاسٹ ٹپ ہے وہ ہے ری انفورسل پانشمنٹ بچپن میں ہم ایک چیز دیکھتے تھے کہ ہم کوئی جب غلطی کرتے تھے تو والدین جو ہیں وہ ہمیں پانشمنٹ دے رہے تھے میں پرسنلی یہ بات میں نے بہت زیادہ دیکھی دی ہے جس کی وجہ سے اور میں اس بات کو تھوڑا سا ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ جب پانشمنٹ ملتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو آج آپ کی پاکٹ منی ہے وہ آپ نے چیاریٹی کر دینی ہے کسی فقیر کو دے دینی ہے کسی ضرورت منت کو دے دینی ہے تو جب آپ نیکس ٹائم اس طرح کی مسٹیک کریں گے تو پھر دوبارہ یہی پانشمنٹ ملے گی تو یہ جو پانشمنٹ تھی یہ مجھے یا کسی بھی اور انسان کو یہ یاد دلاتی تھی کہ میں نے کیا کی مسٹیک دوبارہ نہیں کرنی ہے اترائیس میری پاکٹ منی جو ہے وہ چیاریٹی میں چلی جائے گی تو ہمیں یہ رین فورس کرنی ہے پانشمنٹ اپنی لائف میں اور پھر کہ زبان اگر ہم کہیں غلط جگہ پر استعمال کر غلط جگہ پر غلط طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں تو ایک سپیسیفائیڈ اماؤنٹ اف منی ہمیں سلیکٹ کرنی چاہیے کہ میں اگر یہ غلط بات کرتا ہوں کسی جگہ پر تو مجھے یہ اماؤنٹ اف منی دس روپے بیس روپے بچاس روپے یہ مجھے کہیں اور کہیں چیاریٹی کرنا ہے جب ہم اس طرح کی پانشمنٹ رین فورس کریں گے تو مجھے یا آپ کو ہر کسی کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ اس کی کوئی سزا مجھے اپنے آپ کو خود بھی دیں گے اگر ہم ان تمام ٹپس کو جو آج کی پانچ ٹپس میں نے آپ لوگوں کو دیں ہیں ان کو اپنے آپ پر خود پر امپلیمنٹ کر لیں تو ہم اپنی زبان کو ضرور لگام دے سکتے ہیں اپنی ٹنگ کو ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی اپیسوڈ میں اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجئے گا شیئے کیجئے گا کومنٹ سیکشن مجھے ضرور دائیے گا کہ آپ مجھ سے مزید کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں چینل پر اگر نہیں ہیں تو چینل پر سبسکرائب کر لیجئے گا آپ نے اپنے خیال کو بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ